تب سکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے تو دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے لال سہارہ کی منڈی جو بہاول پور سے تیتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بہت رش تھا اور بہت زیادہ گہمہ گہمی تھی اور رش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا دوستو میں اپنا تعرف کروا دوں میرے نام ہے تارک چودری آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف دوستو سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکراب لازمی کریں تو آپ اپنی سرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رش ہے منڈی کی جو آواز ہمارے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی وہ ہم نے میوٹ نہیں کی وہ بھی آپ سن سکتے ہیں بیکراؤنڈ میں اور آپ ہماری آڈیو بھی سن سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بکرے ہیں یہ جو بیتل نسل کے اور مو مانگے ان کے ریٹس ہیں کوئی ساٹھ ہزار کوئی ستر ہزار کوئی ایک لاکھ روپے کا بکرہ اور کوئی دو لاکھ روپے تک کا بھی بکرہ منڈی میں آیا ہوا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راجنپوری ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت بڑی بکرہ ہے اور یہ اس میں کچھ دیسی نسلیں ہیں سندھ کی اور کچھ پنجاب کی تو سندھ سے بھی ملائے ہوئے اور پنجاب سے بھی تو گرمی کی وجہ سے کئی ایسے ہیں جنور جو گرمی کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ ہم آپ کو اپنی دوسری جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہیں ان میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کئی منڈیوں میں وزٹ کر کے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس نے جنوروں کی جو منڈیاں ہیں چاہے وہ بڑے جنوروں کی ہو بکرا دوسری کٹے کی اور بشری وغیرہ کی اونٹوں کی یا پھر بکرے کی اس میں نہ کوئی میڈیسن کا خاطر خواہ انتظام ہے اتنا عالی اور نہ ہی اس میں کوئی میڈیسن ہے نہ ہی پانی ہے گورنمنٹ کو چاہیے جگہ جگہ پانی کے پوائنٹ ہوں تو جو باہر سے بپاری آتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے پانی کا اور ایک اوپر سے گرمی ہے شدید حبث ہے تو یہاں پہ بہت مسائل ہیں اس طرح کی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں کافی لوگ ایسے بھی ملے جو بکرے یہاں سے عارضی طور پر خریدتے ہیں اور یہاں پہ وہ بیچ کے شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں کوئی اتنی بڑی ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی اور وہ اچھا خاصا پروفٹ آج کل کمار رہے ہیں جیسا کہ ہم اس کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں تو آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں یا اپنی مقامی منڈیوں میں جا کے بھی آپ کو بہت سارے ایجنٹ ملیں گے جو بکرے بیچتے ہیں وہ یہیں سے لیتے ہیں اور کوئی آدھا گھنٹہ دو گھنٹے تک گھنٹے تک اس کو گھمایا پھرایا منڈی میں گہک سے ڈیل کیا اور جیسے ہی ڈیل ہوئی چاہے ہزار پہ بچ گئے دو ہزار بچ گئے پانچ ہزار بچ گئے سیل کر دیا تو اس طرح کا جو کافی کاروبار ہے اج کل موسمی کاروبار یہ کافی اروج کے اوپر ہے یہ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں بکرے یہ ہے ریڈ کلر میں اور بلیک کلر میں اور چینہ یہ چینے اور بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین کے اوپر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی پیارے بکرے ہیں یہ دیکھیں چیرہ کھانے میں مصروف اور ہر کوئی جو فرمر ہے وہ اپنے بکروں کو خوبصورت بنا کے لے کے آیا ہے بالوں کو کٹنگ کر کے نہلا دروا کے اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کافی خوبصورت ہیں ماشرالہ دکھرے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور ویڈس اپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ